اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل میرائین ماما آج ہم ایک نئے ریسیوے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بنائیں گے آلو اڈے کا سالن بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے سبزی گوشت اگر کھانے کا نا دل چاہے تو آپ اس کو بنائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں بڑوں سب کو پسند آتا ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے تقریبا تین میڈیم سائز کے آلو لیا ہے لیسے ندر پیس لیا ہے دو ٹیبل سپون ٹماٹر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈی ہے دو میڈیم سائز کی پیسک مسالے ہیں نمک ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون اور دھنیا پاوڈر بھی میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون چلیں جیسے پلانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک دیکچی دیکچی کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً ون فورتھ کپ کے قریب آئل آئل کو ہم گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں پیاس شامل کر دوں گی پیاس کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور کوئی بھی نیو سجیشن ہو آپ کی تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں ویڈیو کا فل واش کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو کی انگریڈینٹ جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتی ہوں اس کو چیک کر لیا کریں یہاں میں نے پیاس کو جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے تقریباً میں نے گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائے کیا ہے اچھے سے فرائے کر لیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا اس کا گولڈن کلر آ گیا ہے اس طرح سے ہی ہم نے اس کو پیاس کو فرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے لیسین درگ پیس شامل کیا ہے تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون اس کو بھی ہم اتنا فرائے کر لیں گے کہ لیسین درگ کی جو ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور کچھاپن بھی ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر ٹیمٹر شامل کروں گی دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیمٹر لیا ہے ان کو میں نے جاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بیوری بنا کے ڈال لیں توٹلی اپشنل ہے اس طرح سے اس کو اچھے سے ہم پکا لیں گے ٹیمٹر جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھوڑتے ہیں اس کو پانی چھوڑنے اور تھوڑا سا فرائے ہونے تک پکا لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر مسائلے شامل کر دوں گی کوئی نیا مسائلہ نہیں ہے وہی بیسک مسائلے جو ہم ہر سالن میں یوز کرتے ہیں وہی تمام مسائلے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں ہمیں اس کو تھوڑا سا پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ ٹیمٹر جو ہے وہ نرم ہو جائیں یا آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر لیں پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ مسائلہ اور جو ٹیمٹر اور پیاز ہیں وہ تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں مسائلہ ہمارا اچھا بن جاتا ہے اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے تو ٹیمٹر جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹیمٹر جو ہے وہ نرم ہو گئے ہمارا مسائلہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے اچھے سے ہم بھنائی کر لیں گے جہاں میں نے اس کے اندر دہی شامل کی ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب دہی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو مزید اور زیادہ بھنائی کر لیں گے دہی بھی پانی چھوڑ دی ہے جب تک یہ پانی چھوڑ دی ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے اچھے سے مسائلہ جو ہے وہ اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور دہی کا پانی ختم ہو جائے یہاں میں نے دہی کی ڈالنے کے بعد بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں آلو شامل کر دیئے ہیں آلو جو ہے وہ میں اس کو بھی اچھے سے اس وائل میں فرائے کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لئے آلو کو مسائل میں فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر پانی شامل کر دیں تاکہ ہم آلو جو ہے اس کو گلالیں میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب اس کے اندر پانی شامل کیا ہے اگر آپ کو گریوی تھوڑی سی پتلی چاہیے ہو تو پانی آپ اور زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی تھک گریوی چاہیے تھی اس لئے ایک کپ بھی پانی ڈالا ہے میں اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے ہلکی آج پر پکنے رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی آلو ہمارے گل گئے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا میں نے گریوی جو ہے وہ پتلی رکھی ہے یہاں میں نے اس کے اندر اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے انڈے جو ہے وہ میں نے ہارڈ بائل کر لیا تھے ان کو میں نے ہاف کٹ کر کے اس کے اندر رکھ دیا ہے اس طرح سے ہی جو ہے یہ ہمارے آلو انڈے کا سالن آسان سا ایزی اور یمی سا بن کے تیار ہوا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا یہ بہت مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں سمپل سا ہمارا سالن ہے بچے اور بڑے سب ہی شوک سے کھا لیتے ہیں اس کو اس کو آپ ٹرائے ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے نئے ریسپے کے ساتھ اوکے اللہ حافظ بائے بائے ملیں گے موسیقی